ایسیو ٹیٹوریل میں آج کا ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے ایسیو کی ہسٹری کس طرح ایسیو شروع ہوئی اس کے بعد ہمارے پاس اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے سرچ انجن کی ہسٹری بھی اور سب سے آخر میں ہمارے پاس گوگل کی ہسٹری آجاتی ہے ٹیبل آف کانٹین میں ہمارے پاس ہسٹری آف ایسیو ہے سب سے پہلے اس کے بعد ڈیفرنٹ ایراز میں کس طرح سرچ انجن کی ایولوشن ہوئی ہے اس کے بعد گوگل کی ہسٹری کس طرح گوگل شروع ہوا کس نے شروع کیا وہ پڑھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ہسٹری آف ایسیو ہے تو یہ کہانی شروع ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی میں اگر اسی پیچھے چلے جائے تو مطلب انٹرنیٹ کی ہسٹری تو بہت پہلی شروع ہوئی تھی انٹرنیٹ کی ہسٹری ہمارے پاس اگر دکھا جیساں نائنٹین فیپٹیز میں پہلی دفعہ مطلب جب کمپیوٹرز کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی ڈیولپمنٹ بھی دنیا میں شروع ہوئی ہے اور یونائٹڈ سٹیٹ میں یوکے میں اور فرانس میں پیکٹ نیٹفورکنگ کا کانسپٹ شروع ہوا تھا اسی زمانے میں ڈیفرنٹ لیبارٹیز میں اس پہ تیسٹنگ اور کام ہو رہا تھا ایٹ دے انڈ اورپانیٹ بن گیا اور اورپانیٹ پہلی دفعہ پر دی فرس ٹائم اورپانیٹ کی اور دی ارپانیٹ ایک میسج سینڈ کیا گیا ایک اینورسٹی سے ایک دوسری اینورسٹی دو اینورسٹی کی بیچ میں انہوں نے کمیونکیشن کی ہے تو اسی طرح انٹرنیٹ کی ہسٹری شروع ہو گئی تو چلتے 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 نائنٹی میں پھر ہمارے پاس سرچ انجنز اور ایسیو کو کانسپٹ شروع ہوا کے ہاں ایک ضرورت ہے کہ پوری دنیا کوئی کٹا کیا جائے ایک سیم پلیٹ فارم پہ لے آئے جائے یا کسی بند میں نے کوئی انفارمیشن کوئی چیز سرچ کرنی ہو تو اس کو ایک ایسا پلیٹ فارم ہو کہ وہ ایک جگہ پہ سرچ کرے ہو سارا کچھ اسے مل جائے نائنٹین نائنٹیز میں دی فرس ٹائم مگل یونورسٹی میں ایک سٹوڈنٹا ہز نیم واز ایل ایم ایم ٹیج اور اس نے پہلی تفہہ آرکھائی کے نام سے سرچ انجن بنایا تھا اور آج آج بھی لوگ ریسرچر جتی بھی آج بھی لوگ یہ کہتے کہ that was the most important that was the most جو کہتے کہ سب سے زبردست قسم کا سرچ انجن اسی زمانے میں the best سرچ انجن یہ بنا ہوا تھا اس کا نام یہ آتا اور اسی ٹائم میں لوگ کہتے کہ this is the most important thing this is the most one of the biggest thing at that time جو انوینشن ہوئی ہے کہ جو انفرمیشن کو سرچ کرتا ہے سرور سائٹ پہ بھی دونوں سائٹ پہ اور انفرمیشن کو ریٹریو کرتا ہے at the same time تو مطلب کے پہلی دفعہ یہ ایل ایم ایم ٹیج نے بنایا ہوا تھا پھر اس کے بعد ہمارے پاس 1993 میں چھ سٹورنٹس ہیں ہمارے پاس سٹین فورڈ یونیورسٹک کے انہوں نے آرکیٹکس بنایا تھا پھر بعد میں انہوں نے اس کو نام دیا تسر انجن ایک سائٹ ہو پھر آگے چلتے ہیں 1993 میں پھر ہمارے پاس different development ہوئی یون میں میتھو گریو نے ورلڈ وائڈ ویب وینڈر کے نام سے بنایا پھر بعد میں اس نے اس کو نام دیا تا وینڈکس اکتوبر 1993 میں مارٹیجن کوسٹر نے علی ویب بنایا تا پھر اس کے بعد ہاں علی ویب میں یہ تا کہ لوگوں نے علی ویب میں اپنے پیجز جو ویب پیجز تھی ان کو سبمیٹ کرنا شروع کیا تا پہلی دفعہ لوگوں نے فیل کیا تا کہ ہم جو ویب پیجز بنا رہے ہیں ان کو سبمیٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگ ان کو فائنڈ کر سکے لوگوں کو مل سکے جو جو چیزیں ہیں جو ہمارے انفرمیشن ہے نارملی لوگ وہ پیجز اس ٹائم ویب سائٹ جو بنتی تھی نارملی ایک دو پیجز کی ویب سائٹ ہوتی تھی اور سٹیٹک ویب سائٹ انفرمیشن بیس ویب سائٹ ہوتی تھی تو انہوں نے لوگوں نے سبمیٹ کرنا شروع کیا تا سرچینجن میں پہلی دفعہ علی ویب میں لوگوں نے سبمیٹ کرنا شروع کیا تا پھر اس کے بعد دسمبر نائنٹین نائنٹی تری ہمارے پاس اس ٹائم تین مین سرچینجن آ گئے تے جم سٹیشن تا آر بی ایسی سپائیڈر تا اور وائل وائیڈ ویب وام تا اور یہ تینوں سرچینجن پہلی دفعہ بیس کرتے دے روبوٹ پہ اور دے ہیڈ دے کیپیبلیٹی تو کرال دے سرور کانٹن سرور کانٹن کو بھی کرال کر سکتے تے اور ساتھ 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 کانٹن بھی کرال کر سکتے تے دونوں کانٹن کو کرال کر کے یوزر کو ریزلٹ پروڈیوس کرتے تے پھر کچھ ٹائم کے بعد پھر نائنٹین نائنٹی فور ہمارے پاس تین موسٹ فیمز جو ہے الٹائی ویسٹا ان فوسیک ان یا ہو کیم ان ٹو اگزسٹنس اور فائنلی فائنلی گوگل فاؤنڈر لیری پیج اور سرجی بریند انہوں نے اپنا پروجیکٹ شروع کیا یہ نائنٹین نائنٹی فائب کا ٹائم تھا جب انہوں نے پہلی دفعہ دونوں ملے انہوں نے اپنا پروجیکٹ شروع کیا اور اس کو نام دیا تھا انہوں نے بیک رب اور بعد میں انہوں نے اس کو گوگل نام دیا تھا کچھ ٹائم تک یہ یونورسٹی کے سرور پر بھی چلا تھا ہو گئے تو آگے چلتے تو اس طرح اسی اور سرچ انجن کی ہسٹری ساتھ ساتھ چلتی آ رہی تھی اچھا اگر واپس ہم جائے نائنٹین نائنٹی تری کی ٹائم میں تو اس ٹائم ویب سائٹ بننی شروع ہو گئی دیشترہ کی ہم نے پیچھے ڈیفائن کیا کہ لوگوں نے ویب سائٹ کو ویب پیج اس کو سرچ انجن میں الی ویب تا اس میں لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کو سممیٹ کرنا شروع کیا تھا تو نورمالی اسی ٹائم انفرمیشن بیسٹ ویب سائٹ ہو دی تھی یا کسی کمپنی کا پروفائل بنانے کی یا کسی پرسنل انفرمیشن کا کس نے پروفائل بنا دیا یا کسی پروڈک کا یا کسی کمپنی یا ارگونائزیشن کا پروفائل چھوٹا سا بنا ہوا ہے سٹیٹک پیج پے تو وہ پیج اٹھا کے وہ لوگ سممیٹ کرتے تھے اس سرچ انجن میں کیونکہ پہلی طرف اس سرچ انجن میں ایک ایسی چیز آئی تھی کی مطلب بتایا جاتا تھا کہ ہاں جی یہ ہے کیسی چیز ہے کہ دیجٹل وائل پر یہ کرالنگ کرتا ہے اس کا بوٹ ہے یا سپائیڈر ہے یا کرالر ہے وہ کرالنگ کرتا ہے انفرمیشن اٹھاتے ہیں اپنے پاس رکھتا ہے پھر لوگ جب کوئی بھی انفرمیشن اس کے اندر سرچ کرتے ہیں تو انفرمیشن اور یوزر کو دیتے ہیں تو اسی کانسپ پر لوگوں نے بھی اپنے پیجز کو سرچ انجن کے اندر سبمیٹ کرنا شروع کیا تھا اور ایک قسم کی یہ سمجھے کہ مطلب بہت زیادہ کام شروع ہونے لگا تھا ویب سائٹ بننے لگی تھی اور ایک قسم کی کراؤڈنگ ویب سائٹ کی کراؤڈنگ شروع ہونے لگی تو اسی ٹائم جو سرچ انجن جن لوگوں نے بنایا تھے سرچ انجن کانسپٹ جب بناتا تو اسی ٹائم انہوں نے فیل کیا کہ دیر مسپس ہم ہوئے کوئی طریقہ کوئی کٹلاگنگ یا کوئی انڈیکسنگ ہونی چاہیے کوئی سٹرکچر ہونا چاہیے کسی پراپر ویسے ہم ویب سائٹ کو انڈیکس کر سکے اپنی ڈیٹا بیس میں رکھ سکے ان کو کمپلیٹ منیج کر سکے پراپر ویسے کس طرح ایزر کو ریزرٹس دے سکے تو اس پہ انہوں نے کام شروع کیا نورملی اس ٹائم میں مسئلہ یہ تو سب کے ملپ کے فردہ سیک آپ کے کوئی بھی بندہ جب ویب سائٹ کو اپنی ویب پیچ کو اٹھاتا تھا اور سرچ انجن میں جب سبمیٹ کرتا تھا اس کے ساتھ لٹ اف ٹیگز لائک یہ کانسپٹ اگریبن ٹو تاوزن ٹین ایلیون تک ہم چلاتے رہے سرچ انجن اپٹمائزیشن کے حدر ایون کے ابھی تک سٹل کچھ لوگ چلا رہے ہیں ٹیگز کا کانسپٹ ہو تو کافی سارے ٹیگز یا ان کو کیولز بھی کہتے ہیں کیولز کو ٹاکی ریلیون بھی تھی کچھ ریلیون بھی تھی ہیں تو وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ کوئی بندہ وہ کیولز ٹاپ کرے یا سرچ کرے اور میرا ویب پیچ اس کے سامنے آجے تو ٹیگ پیچ کو ٹاکی کافی سارے کیولز کے ساتھ اس کو سبمیٹ کرتے تھے ان ویب کے اندر تو پھر انہوں نے ایک کام چروع کیا اور اس پر کہ ہم دیر مست پر سم پراپر ہوئے کہ ہم ان کو ارگنائز میں ہمیں رکھ سکتے ہوئے پیچ اس کو اور بڑی زبردست ویسی یوزر کو ان ویزر کو جو یوزر سرچ کرنا چاہتا ہے ایک پراپر ویسی ان کو ہم ڈسپلی کر سکیں تو یہ تقریباً چلتا رہا یہ سلسلہ تقریباً نائنٹین نائنٹی فائب تک کا اور اس طرح کی ایسی او کے ہسٹری ساتھ ساتھ اس کے ساتھ پر ایسی او اور سرچ انجن کے ہسٹری ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے نائنٹین نائنٹی تری میں مطلب پہلی دفعہ ایسی او کے ہسٹری شروع ہوگی آگی چلتے ہیں ہمارے پاس اچھا گوگل جو جو ہمارے لائف میں کسی بھی ایسی او کے لائف میں یا ڈیجیٹل مارکٹنگ کے لائف میں دا موس ایمپورٹنٹ سرچ انجن ہے گوگل اس کی ہسٹری پہلی دفعہ نائنٹین نائنٹی فائب میں شروع ہوئی تھی جب بیگ رب پہ کونسپٹ آئی تا پھر نائنٹین نائنٹی سکس میں افیشلی لیری پیج اور سر جی برین نے اس پہ کام شروع کیا تھا بیگ رب پروجیکٹ پہ تو بیگ رب جب پہلی دفعہ یہ بنا ہوا تھا تو جو اینورسٹی تھی جہاں پہ یہ دونوں پڑھ رہے تھے ان کی آئی تقریباً بیس بائیس سال کی تقریباً تھی اینورسٹی کے سٹوڈنٹ ٹیم پہلی دفعہ جب انہوں نے بنایا تھا تو یہ اینورسٹی کے سرور پہ تقریباً اف تو ون یئر انہوں نے چلایا تھا پھر اس کے بعد نائنٹین نائنٹی سیون میں ان کا ایک تیچر تھا سپروائزر تھا اس نے کونسپٹ دیا تھا کہ اس آئیڈیا کو لے کے آگے چلے اور اس پہ آگے کام کرتے رہیں تو ابھی بھی مطلب کی لہری پیج یہ بات کرتا ہے کہ that was the best مشورہ تھا جو میرے ٹیچر نے مجھے دیا تھا تو نائنٹین نائنٹی سیون میں پہلے تھے فہن نے گوگل ڈاٹ کام کو ریجسٹر کیا اس ڈومینڈ کو پرچیس کیا اور اس آئیڈیا کو لے کے چلتے رہے اور آج ہم دیکھتے کہ گوگل is one of the most important search engine in our lives سب سے بڑی یا سب سے بڑا سرچ engine ہے آج اگر دیکھا جائے تو نائنٹین نائنٹی سیون میں جو کونسپٹ شروع ہوا تو نائنٹین نائنٹی فائم میں بیسکلی ہم کہہ سکیں گے نائنٹین نائنٹی سیون میں سپیچلیں انٹو ایگزیسٹنس آیا تھا آفیشلی لانچ ہوا تھا گوگل ڈاٹ کام اور تقریبا ابھی تک آلموس ٹونٹی یئرز کمپلیٹ ہونے کو آیا ہے تو پوری دنیا میں گوگل نمبر ون سرچ engine ہے تقریبا 80 to 85% لوگ گوگل کو یوز کرتے ہیں اندر لائف پوری دنیا میں تقریبا 2.3 ملین سرچ کیوری ایک سیکنڈ میں لوگ ٹھٹ کرتے ہیں گوگل میں 2.3 ملین سکیوری بہت بڑی چیز ایک سیکنڈ کے اندر یہ ہے تقریبا 2.3 ملین اگر دیکھا جائے تو 23 لاکھ کیوری ایک سیکنڈ کے اندر ہوجی امانٹ ہے آج 3.5 ملین سرچ ایک دن میں لوگ کرتے ہیں گوگل پہ اور اسی طرح اگر پر یر دیکھا جائے تو 2 ٹریلین سرچ ایک سال میں ورڈ وائٹ لوگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اتنی بڑی چیز ہے تو ساتھ ساتھ ان کی امپلائیز بھی تقریبا 54 تاوزنٹ امپلائیز گوگل میں ورڈ وائٹ کام کرتے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ ان کی آفیسز ہیں ڈیفرنٹ کانٹریز میں تو دیٹ وز سٹوری آف گوگل جو کہ آج ایک بہت بڑی چیز بنی ہوئی ہے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور کوئی بھی کوئیسٹن ہو کوئی بھی کیوری ہو کوئی بھی کنفیوجن ہو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہوں میں کوشش کروں گا کہ اس کی رپلائے کروں اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل ڈیجٹلز گایڈ کو سبسکرائب کیجئے گا اور فر مور انفرمیشن انی آتکل وزید جیٹلز گایڈ.کم ہمی